وارنسی میں دھارمی کسطلوں کے نرمال کے نام پر عوید اتکرمڑ کا کھیل نیا نہیں ہے سپریم کورٹ نے اپنے اوبزوریشن میں صاف کیا کہ عوید دھارمی کسطلوں کے نرمال سے آستھا اور پرگتی دونوں کو چوٹ پہنچتی ہے اس کے باوجود وارنسی دیش کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں عوید طریقے سے دھارمی کسطلوں کے نرمال کے ذریعے قبضے کا کھلا کھیل چل رہا ہے لیکن پرشاسن بے پرواہ ہے مندیروں کا شہر مانے جانے والے بنارس میں قریب قریب ہر گھر میں مندیر دکھ جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساکاشی نگری میں مندیروں کا بھی ویوشائی کرن ہونے لگا ہے حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے گھر کے آس پاس کی زمین میں عوید قبضہ کرنا ہے تو بس ایک بھگوان کی مورت استھاپت کرنے اور اسے دیواروں سے گھیرنے کی ضرورت ہے بنارس میں کئی جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سڑکوں کے بیچوں بیچ مندیر کھڑے ہیں اور لوگ اس کے اگل بگل سے راستہ نکال کر چلے جاتے ہیں آج کہیں بھی آپ کو جمین پر قبضہ کرنا ہو ایک مندیر بنا دیجئے اور چاہ سو پتھر رکھ لیجئے مندیر نہیں جب اس کا نرمال ہو جائے گا تو اس کو کوئی ہٹانے گا اب اسے روڈ کا بھی نرمال کارے ہو رہا تھا تو اس میں جو مندیریں تھیں دی ایم صاحب کیا دی ایسے توڑ پھوڑ کیا جا رہا تھا ہونے کے چلتے ایسے ماملوں میں پرشاشن بھی چکپی ساتھ لیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے عوید نرمال وکاس کے راستے میں بڑا روڑا ہے اتحاس ساکشہ ہے کہ دھرم کے نام پر ہی ستھان کا قبضہ ایک پرمپرا ہے جب اس طرح کا نرمال ہو رہا ہوتا ہے تو پرشاشن کہاں ہوتا ہے اور اگر پرشاشن ان چیزوں کو سمیہ پر نہیں دیکھتا تو یہی باتیں پھر کیا ہے دس سال ہو گئے مندر بنے پھر بعد میں آپ وہاں سے مندر ہٹائیے دیکھئے وہ سمبیدن شیل مدہ ہے اس کو لے کر کے دنگے فساد ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے جانکار ہی نہیں وارانسی کے میئر بھی مانتے ہیں کہ نگر نگم کی ذمہ داری ہے ایسے عوید نرمان کو روکنا ان کا کہنا ہے کہ ایسے عوید نرمان روکنے کے لیے میری طرف سے کئی بار پتر بھی لکھے گئے لیکن ادھکاریوں کی ادھا سینطہ کے چلتے کوئی کاروائی نہیں ہو سکی پی ایم موڈی کا سنسدی ایک شیطر وارانسی اسمارٹ سٹی بننے کی راہ پر ہے جاپان کے کیوٹو کی طرز پر اسے ہیریٹیج سٹی کے روپ میں وکسٹ کیے جانے کی یوزنہ ہے لیکن یہ تب ہی سمبھو ہے جب وارانسی کی سڑکوں پر اوید پارکنگ، اتکرمن اور ٹیپک منیجمنٹ جیسی بنیادی سمسیاؤں کا سمادھان خوج لیا جائے امید سنگھ، انڈیا 24x7، وارانسی